نمشکار سواقت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پین چودری اس شمع میں میں جگادری ویدان سبا کے چھچرولی میں موجود ہوں اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ہے یہاں کی اناج منٹی اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھیڑ جھوٹنی شروع ہو گئی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں یہاں پر اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی عادتینات پہنچنے والے ہیں اور وہ یہاں پر بھاجبہ پرتیاسی چودری کمرپال کے پکس میں ان کے سمرتن میں جن سبا کو سمبودیت کریں گے اب تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتر پردیس سے بھی کچھ پترکار آئے ہوئے ہیں اور یہ پچھلے لگوک 10-15 دن سے اس چھیتر میں کوریج کر رہے ہیں اب یوگی عادتینات کے یہاں پر آنے سے کیا چودری کمرپال کے پکس میں ماحول بنے گا ان کے پکس میں کچھ اور ووٹوں کی بڑھوٹری ہوگی کس پرکار کا یہاں پر ماحول بنے گا کیا نظر آپ کا اے پی گرجر میرا نام ہے بیپن جی چینجو جی میں دیکھ رہا ہوں آپ پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر گھوم رہے ہیں چیتر میں گھوم رہے ہیں جنتا کی رائے لے رہے ہیں تو ماحول آپ کو کیا نظر آیا بیپن جی میری یہاں لگ بک ساتھ سے آٹھ ویجیٹ اس ویدان سبا چناؤں میں ہو چکی ہیں جنتا کی رجحان کی اگر ہم بات کریں جگادری ویدان سبا میں فیلال ہم موجود ہیں جگادری ویدان سبا میں شروعات میں تو لگ رہا تھا کہ بیجے پی اس بار جو تیسری بار جو سرکار بنانے جارہے ہیں اس میں کہیں 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 کھوٹ نظر آ رہا تھا کارے کرتا ہو کہ اپیکشا کا ادھارہ لگا لے کچھ بھی لگا لو اس جنتا کچھ ناراج کی جنتا کے اندر نظر آ رہی تھی ستھانی جنپرتی ندھو لے کر بھی جنتا کے اندر روش تھا لیکن دھیرے دھیرے سمیہ آگے بڑھتا گیا اور اب جیسے جیسے چناؤں اپنے چرم پر آیا تو جنتا کا رجحان کہیں 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 واپس بھارتی جنتا پارٹی کی اور موڑتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے پہلے جو لوگ سرکار کو گالیاں دے رہے تھے اب وہ کہیں کہیں سرکار کے پکش میں نظر آ رہے ہیں وہ سرکار کی ہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے سرکار میں جو ایک ہریان جس سے پوروڑتی سرکاروں میں جو کھرچی پرچی کی جو بات چلی تھی وہ کہیں کہیں ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہریانہ کے کچھ حصوں سے اس کا کہیں 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 ایک effect آیا ہے جنتا کی سمجھ میں آیا کہ یا دوبارہ سرکار آئے تو کھرچی پرچی کی بات ہوگی تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کے اوپر یہ داگ نہیں ہے اور پچھلے دس سال میں جو بی جے پی کا شاسند تھا اس میں کہیں کہیں یہ نظر آیا کہ اس سرکار کے اندر کھرچی پرچی والی بات نہیں ہے اور عام آدمی کی سرکار اس کو مانا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے بعد پچھلے تین سے چار دنوں کے اندر بی جے پی کے پرکش میں مجھے نظر آیا ہے یہ جو ماحول چینج ہونے کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو ٹھوس وجہ کیا نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ٹھوس وجہ ایک تو جن پرتی ندیو کی جو کاریش ہے لیے وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹھیک ٹھاک ہے سٹارٹنگ میں تھوڑی ناراج کی تھی اس کے بعد آج ایک سب سے بڑا جو یہاں کے جو بھارتی انتہ پارٹی کی جو لوکل سنگٹھن ہے ان لوگوں کے پریاسوں سے کہیں نہ کہیں سی ایم یوگی جو اتر پردیش کی سی ایم ہے ان کی جو ریلی تہہ ہوئی ہے اس کو مانا جا سکتا ہے کیونکہ سی ایم یوگی کا یو پی میں جو لیول ہے وہ کہیں نہ کہیں اپرات برشت اچار مکت پردیش کی روپ میں ہے ایک کہیں نہ کہیں آپ سڑک کی بات کریں بجلی کی بات کریں ہر چیز میں نمبر اول آتا ہے اگر آپ پہلے ہم لوگ یو پی کے حریانہ کے پاس میں بورڈر کے علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پھر ہم لوگ ہریانہ کو بیسٹ بتاتے تھے اس سے پہلے لیکن سرکار بدلنے کے بعد آج ہریانہ کی جنتہ سے ہم نے بیچ میں ہم گئے ہم نے ان لوگوں سے بات چیت کی تو کئی نہ کئی نظر آیا کہ ہریانہ کی جنتہ سی ایم یوگی کو ایک رول موڈل کے روپ میں دیکھنے لگی ہے ہریانہ کی جنتہ کی کیوں بات کریں پورے دیش میں جو جتنے بھی سٹیٹ کے جو سی ایم ہے وہ کہیں نہ کہیں یوگی کی کارے شلی کو فالو کرتے ہیں اور انہی کے نقشے قدم پر چلنے کے لئے پریاس کرتے ہیں اس میں چاہے بلڈوجر کی بات ہو چاہے کسی کی بات ہو اگر میں بات کروں آپ کے ہریانہ میں بلڈوجر کی بات کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر کچھ لوگوں نے بلڈوجر سے لے گیا ہے بلڈوجر کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر ایک چار میں تو کہیں نہ کہیں یوگی کی جو کارے شلی سے پرباویت ہیں آج سی ایم یوگی پھلال کارے کرم میں آ چکے ہیں آج سی ایم یوگی جو سپیچ دیں گے اس سپیچ سے کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا جو یوگی کی ریلی میں جو آ گیا وہ تو یوگی کا ہی بن کر جائے گا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ چھیتر میں گھومے ہیں تو آپ نے کہا کہ بہاجبہ کے پکس میں معاول بن رہا ہے لیکن مقابلہ کس سے ہوتا نظر آ رہا ہے یہ تو الگ الگ سیٹ کا حساب ہے اب اگر جگادری کی بات کریں تو یہاں کانگریس کمجور ہے پورے پردیش میں کانگریس کی صدیتی کچھ ٹھیک بتائی جاتی ہے لیکن لیکن ہریانہ یہ جگادری ویدان سبا ہے یہاں پر کانگریس کا بہت ڈھیلہ ڈالا معاملہ ہے لیکن یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اکرم خان جو پڑتیاشی ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹکر دیتے نجر آ رہے ہیں اور سی ایم یوگی کے آنے کے بعد ایک طرح کا ماحول ہندو مسلم میں بھی بدل سکتا ہے چناؤ اور ہندو مسلم میں چناؤ بدلے کا سمپل سی بات ہے بی جے پی کیجئے یہاں پر ہندو کے سنکھیا کافی کچھ زیادہ ہے لیکن جو یہاں سے اسثانیہ ویدائک ہیں منتری بھی ہیں اور اسپیکر بھی رہے ہیں اس چھیتر میں جیادہ تر لوگ اسمیک کے نسے کو لے کر بڑے سوال کھڑے کر رہے ہیں اور اس چھیتر میں بولا جا رہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں عوید خنن بھی خوب ہوا ہے میں اس چھیتر میں پچھلے سات آٹھ دنوں سے ہوں عوید خنن اور سمیک کے ایک بات کریں ہوں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اتری ہریانہ میں اس سے پورورتی سرکاروں میں کسی جنپرتینی کو اتنا مہتو نہیں ملا جتنا طورپال گرجر کو بی جے بھی سرکاروں ملا سرکار میں دوسرے نمبر کے آدمی مانے جاتے ہیں دوسرے نمبر کے نیتا اور جنپرتینی مانے جاتے ہیں اب مہتو ملا ہے تو اس چھیتر کا وکاس بھی ہوا ہے وپکس کا پروپگنڈا کیا ہے کیا نہیں اس سے مطلب نہیں ہے لیکن کورپال گرجر کے شاسن میں یہاں پر جو ہے وکاس کاریے جور و شور سے ہوئے ہیں اتنا میرا ماننا ہے یوگیزی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی اس چھیتر میں گھوم رہے ہیں اور آج یہاں پر یوگی آدیتنا جو اتر پردیس کے مکہ منتری ہیں ان کی یہ جنسوا بھی یہاں پر ہو رہی ہے تو ان کے آنے کے بعد مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ماحول میں پریورتن ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں اور زیادہ ماحول بنے گا دیکھیں ویپن جی بلکل کیونکہ یوگی آدیتنا جو کانون ویبستہ کا رول موڈل ہے اس کو کافی پسند کیا جاتا ہے کیونکہ پڑوسی راج یہ ہے ہریانہ تو ہریانہ میں کافی لوگ جو ہیں یوگی کے رول موڈل کو پسند کیا جاتا ہے کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے بیچ میں بہت سی مانگ ہوئی تھی کہ یوگی کو ہمیں دے دیجئے کانون ویبستہ کو لے کر جب سوال اٹھتے تھے تو کہیں نہ کہیں جو ہے یوگی کو پسند کیا جاتا ہے اور یہی کاران ہے کہ جب آج یوگی کی چار سوائیں جو ہے ہریانہ کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو وہ اپنا بھاسان دیں گے دیکھیں آپ نے اگر بھاسان فرید آباد کا سنا ہو اکھیلی کا سنا ہو تو ان بھاسانوں میں انہوں نے کانگریس کو نسانہ ساتھا کانگریس کو انہوں نے کہا کہ کانگریس نے دس سال پہلے جس طرح سے کھرچی پرچی کی بات ہوئی کہ جا کر کے رول نمبر کی پرچی دے دیجئے لیچے سے کھرچی دے دیجئے اور کہیں نہ کہیں آپ کی نوکری لگ جائے گی تو اس پر دو سال میں جو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم نے روک لگائی ہے تو کہیں نہ کہیں جو پرتیبھان یو آہ ہیں انہوں کو کہیں نہ کہیں نوکری ملنے کا کام ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے نبے ویدھائک جو ہیں کہیں نہ کہ ہریانہ میں ہیں ایک بھی ویدھائک کے کسی لڑکے کی کوئی نوکری نہیں ہے کانگریس کی ویدھائک آئیں جن کی لڑکی کی نوکری لگی وہ بھی جو ہے ایسٹیڈنٹ پروفیسر بنی ہے اپنے دمپر بنی ہے تو ملک کہنے کی بات کیا ہے کہیں نہ کہیں اس پر چھاتے تو خرچی پرچی کا لوگ لگیں یہ بھی کر سکتے تھے برشتہ چار یہ بھی چرم سیمہ بھی لیکن باجپا کا ساسن گی رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں برشتہ چار پر جیرو ٹالنسٹ کام کرتے ہیں اور یوگی نے جس طرح سے اتر پردیس میں کیا ہے بولڈوجر کی کاروائی کی ہے ماں پر بولڈوجر چلا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے بہت اچھے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ آج اگر جن سباؤں میں دیکھیں گے تو یوہوں کے اندر بہت سارا استاد دکھ رہا ہے بولڈوجر لے لے کر کے یوہ آ رہے ہیں ان پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور بابا بولڈوجر لکھ کر کے جو ہے جائے شیرام کے نعرہ لگاتے نظر آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے کانگریس کی جو نیتی رہی ہے اس پر کہیں نہ کہیں ہملاور یوگی ہوتی رہے ہیں اور اگر ہڈیانے کی بات کر تو فلال ترگونی یہ مقابلہ کئی کئی دیکھنے کو ملنا ہے لیکن فلال اگر بات کی جائے تو بھاج پاک کانگریس کے بھی سیدھا سیدھا مقابلہ ہے یہ کہنا بہت مشکل ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آج پھر یوگی عدیتناتی یہاں پر آ کر وہ بھنٹو گے اور کٹو گے والا کارڈ کھیلیں گے دیکھیں بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جب ریلی ہو رہی تھی تو ریلی میں انہوں نے انیشی طور پر کہا انہوں نے کہا کہ کانگریس سمسہ پیدا کرتی ہے ہمارا نام ہی سمسہ کا سمادھان کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے میں جمہو کسمیر جمہو کسمیر کے دو دن کے دورے پر رہا تو وہاں پر جو ہے مجھے آواز آئی کہ جیشی رام جیشی رام پھر رام و رام کی آواز آئی تو میں نے دوبارہ مڑ کر دیکھا تو ایک مسلم تھے جو ہے جیشی رام کا نعرہ لگا رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جمہو کسمیر میں جہاں پر جو ہے باٹنے کی بات کی جاتی تھی کھاٹنے کی بات کی جاتی تھی مہاں جائے شیرام کے نعرے لگ رہے ہیں تو یہ پریورتن ہے تین سو ستا رٹنے کا تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے کاؤنٹر کرنے کا پریاست کیا ہے اور اگر بی جے پی جو ہے بی پکس کے تمام جو مددیں ہیں انہیں کاؤنٹر کر رہے گی تو کئی نہ کہ ہریانہ میں جو ہے ان کے بڑت مل سکتی ہے اور اس طرح سے ماہول بننا شروع ہوگا تو یہی ایک ہفتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا شروع بی جے پی کا ماہول سملتا ہے بلکل جو ہے وہ 30 پر کھیلتے ہیں 30 70 پر چلتا ہے لیکن دیرے 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 سٹارٹ پرچارکوں کو بھیجنے کا کام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پریورتن ہوتا ہے اور یوگی اور امیسا کو دیکھا جائے تو امیسا اور یوگی کو تو پہلے سے ہریانہ کے لوگ پسند کرتے ہیں ان کو سننے کے لیے آتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی یہاں پر جو ہے یوگی اتنات کے آنے کی ہارٹ سنائی دی تو یوہاں میں اتنا جوستہ کے پنڈال پوری جائے شیرام کے نعرہ سے گونج پڑھا تو یہ نشی طور پر ہے کہ ہریانہ کے لوگ پسند کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج جس طرح چار جن سبھاؤ کو سمبھو دیت کیا کل چار سے پاس جن سبھاؤ کو یوگی سمبھو دیت کریں گے آج بھی ہریانہ میں ہی رہیں گے کل بھی ہریانہ میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پریورتن کیا لگتا ہے جس طریقے سے بات کچھ اس پرکار کی نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو جگادری ویدان سبھا ہے اور یہاں پر کچھ جو اس تھانیے ویدائک ہیں چوزری کمرپال منتری اور اسپیکر ان کے پردی کچھ ناراجگی کا یہاں پر کچھ ماہول ہے تو مطلب کیا پچھلے دو تین دن میں وہ کچھ کم ہوا ہے یوگی کے آنے کے بعد اس پر کچھ فرق پڑے گا دیکھیں بلکل نشی طور پر پڑھنا بھی چاہیئے کیونکہ دس سال سے جو آدمی کام کر رہا ہے اپنی بیدان سبھا میں آپ کے چھیتر میں کام کر رہا ہے اس کا ویرود ہونا سمبھا ہے کیونکہ یہ سبھی کے کام نہیں ہو پاتے ہر ویکتی کام کرتا ہے ہر ویکتی کے کام کرنے کی سیلی الگ ہوتی ہے کاری سیلی جب بدلتی ہے تو کئی نہ کئی ہوتا ہے اور دس سال میں تو دیکھیں سبھی کے کام تو نہیں ہو پاتے لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے کام جو ہے سرکار نے کیا ہے تو اس میں کئی نہ کئی ہوئے اور کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس اگر آپ دیکھا جائے تو اوڈا صاحب اپنے بیٹے کو نہیں سمال پا رہے وہ کس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں ہماری سیل جا کے ساتھ جو سیم پد کو لے کر چلا ہے تو آپ سی بیواز ہی نہیں سمال رہے جو ویکتی آپ سی بیواز نہیں سمال سکتا آپ کچھ سمجھئے کہ کل کو آنے والے سمیہ میں ایک بڑے پردیش کو کیسے سمال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یوگی عدیتینات کی اس جن سبہ میں یہ بولڈوزر بھی مگیا گیا ہے اور یہ سپش طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوگی عدیتینات کے پوشٹر بیس پر لگائے گئے ہیں یہ آپ دیکھئے